ایراباد میں پوجیکس کا جو سٹار تھا نا وہ میرے والے صاحب نے کیا تھا یہ بھی ہے کہ لوگ اچھے لوگوں پر عدبار ضرور کرتے ہیں وہ کام جو کہ میری بیستی کا باعث بن سکتا تھا وہ میرے نہیں کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو والگر شاعری وہ ان کی اور ہر آٹسٹ تو گا کے چلا جاتا تھا تو مجھے جب ایک سانگ کے لیے بلائیا اور اس کے الفاظ بڑے گن دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات تو عزت تو عدب کرنا یہ ضرور آنا چاہیے میں نے اپنے جو ہمارے سنگرز بڑے یہاں گزرے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا مرجان جی کیا باپ برکت خاتون تھی مہندی حسن صاحب غلام علی صاحب غلام عباس صاحب مہناز ناہی دختر ان کی پرسنیلٹیز بھی ایسی تھی کہ وہ عدب کرتے تھے اور آج کل جو سنگرز بہت سائے تو وہ ان کی آنکھیں یہاں پہ اور ایڈیوٹ اور سریہ میرے خیال ہے وہ اپنے ماں باپ کا بھی عدب نہیں کرتے ہوں زندگی میں کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کام کرنے کی خواہ ہوں میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میوزک تو میرے والد صاحب ماشاءاللہ لینڈلورٹ تھے ہیڈراباد میں پوجیکس کا جو سٹارٹ تھا نا وہ میرے والد صاحب نے کیا تھا ان کی بہت ساری زمینیں جو کہ ایک گاؤں کے ساتھ تھی ہیڈراباد کے قریب ایک گاؤں ہیں وہاں پہ زمین تھی بہت تو وہ وہ کریئیٹیو مائنڈ تھے وہ ان دنوں میں کبھی جیسے پلوٹ بیچنا وہ کونسپ نہیں ہوتا تھا سوسائٹیز کا کونسپ نہیں تھا تو یہ میرے والد صاحب نے سوسائٹی بھی انٹریڈیونس کروائی اور اسی زمین پہ میرے لئے ایک پلوٹ مجھے ڈونیٹ کیا کہ آپ ایک ہاسپیٹل جو کہ مدر ان چائل کے نام سے آپ ضرور کریں گے تو یہ میری بڑی خواہش رہی ہے سید بھائی لیکن انفرچنیٹلی وہ مکمل اس لئے بھی نہیں ہو سکی کہ بینگے لیڈی ایک عورت ہونے کے ناتے مجھے بہت سائی چیزوں کو فیس کرنا میں نے چاہتے کہ میں وہ چیزوں کو فیس کروں کہ پہلی بات تو لوگوں پر اعتبار یہ بھی ہے کہ لوگ اچھے لوگوں پر اعتبار ضرور کرتے ہیں لیکن اس اعتبار کو بنانے کے لئے بہت سارے سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو وہ اتنی حمد نہیں ہے کہ اگر آرٹسٹ کے لئے مشکل ہے یہ تو ایک ٹیم ورک ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے ہمیشہ ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ اسی صورت میں کامیاب ہونے ایک ٹیم اللہ پاک آپ کی خواہش جو ہے اللہ کو اس کو کمپلیٹ کریں اللہ میہ وہ آپ کی چنہ صاحب نے مجھے ایک شیر دیا تھا جو آج تک مجھے یاد ہے کہ چل تو منظر کی طرف گردشی آیام نہ سوچ راستے دور ہی سے دشوار نظر آتے ہیں یہ چنہ صاحب پشیر اللہ اللہ انہوں نے مجھے سوائے اللہ سلامتی دے بڑے نفیس جی کیا بات بڑے مجھلس بڑے سویٹ مین تھے بلکل اللہ پاک ان کے درجال بے بڑے اچھے لوگ تو میری خوش بقتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری زندگی میں اچھے لوگ ہیں الحمدللہ کیا اچھے بات کر رہے شکر ادا کرتا ہوں زندگی میں ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں شکنندہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا کہ کوئی ایسا کام جو آپ سے ہو گیا یا جس کی کیا کہتے ہیں کہ غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کام کیوں کیا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اچھا الحمدللہ آپ نے یا کتنی اچھی بات مجھے یاد دلا دی اور وہ وہ کام جو کہ میری بیستی کا باعث بن سکتا تھا وہ میرے نہیں کیا فلموں میں جب پنجابی گیت بہت زیادہ ہونے لگے موویز بننے لگے تو ہمارے کچھ ناور موسیقاری تھے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو ورگر شاعری ہوا ہے ہوا ہاں جی وہ ان کی اور ہر آٹسٹ تو گا کے چلا جاتا تھا ہر فیمئر سنگر گا کے چلی جاتی تھی تو مجھے جب ایک سانگ کے لیے بلائیا اور اس کے الفاظ بڑے گندے تھے بڑے عجیب سے تھے میری والدہ میرے ساتھ تھی میرے والد بھی میرے ساتھ تھی انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اچھا نہیں ہے الفاظ تو وہ موسیقار ہوگی بھائی اور بڑے ہمارے ریلیشن موسیقار کے ساتھ میں نام نہیں لوں گی اچھا نہیں لگتا تو بڑے ناور موسیقار اب نہیں ہیں اس دنیا میں اللہ ان کے درجات بلند کریں تو کہ آپ پھر بیٹا تھوڑی پکچرائز ہو رہا ہے وہ تو ہیروین پکچرائز کریں گے یہ وہ بابی چھوڑیں گانے دیں بچی کو امیر نے کہا نہیں یہ پھر نا ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں شرمندگی ہوگی جب ہم باہر سن رہوں گے اپنی فیملی میں سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ میری بیٹی کو شرمندگی ہوگی تو یہ آپ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یکین کہ جب ریکارڈنگ پر کھڑی ہوئی ہمیں نے ہیڈ فون لگایا ہوا پھر اممہ نے کہا کہ بیٹا نہیں ہم نے گا سکتے آپ نے نہیں گا سکتے گا پھر مرک باپس چلے گئے پھر مرک باپس چلے گئے باپس چلے گئے کوئی اور سنگر کو انہوں نے بلائیا وہ گا کے بھی چلے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا سیکنڈ ڈی میری پھر وہیں ایور نیو کی بات کر رہی ہوں میں میری پھر ریکارڈنگ تھی تو اللہ ان کے بھی دراجات بلند کر رہی یوسف خان صاحب یوسف خان صاحب اس وقت بلکل اینٹرز پر نا ایک روم بننے ہوتے تھے تو وہاں باہر بیٹھے ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا بیٹا میں سے گزر گئی تو بیٹا بات سنو میں نے گئی جی کیا حال ہے آپ کے انکل بیٹا میں بلکل ٹھیک ہوں ہم سب ایسا قریب یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں کم اس کم عزت کا خیال ہو کہ اس چیز میں ہماری عزت خراب ہو گئی ہم وہ کام نہ کریں تو میں بڑا آپ پہ پر پر آئی ام پر آپ پر آئی بھی کہ آپ نے بڑا اچھا سٹاپ تو یہ وہ چیزیں کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں تو اب وہ میں سنتی ہوں اور میرے والدین اور میری فیملی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا اب تو وہ جنہوں نے اس بات پہ کمپورمائز کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں ان گانوں کی وجہ سے میرا قریر بہت داغ دار ہوا ہے اور دیکھیں نا اور میں زبردستی یہ کام کرا ہے دیکھیں زبردستی کوئی نہیں ہوتا میں بھی تو چلے گئی نا صحیح اور زبردستی کچھ نہیں ہوتا اور یہ ایسے بہانیں ہیں کہ آپ کو سنس تو ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں صحیح بلکل صحیح کہتے ہیں میشہ انسان اپنی عزت خود کرا آپ جیتے ہیں اور اپنی عزت خود خراب بھی کر بلکل صحیح کیا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے قولیٹی کانچس رہنا چاہیے اور اچھی بات کو ضرور اپنانا چاہیے کیونکہ اسی میں بقا ہے اسی میں انسان کی اپنی عزت ہے کیا کہنا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میں تو ہمیشہ آپ کا بڑا فین ہوں میں یقین مانے اس بات سے بھی بڑا فین ہوں کہ آپ مجھے آج بھی ایک شو یاد ہے کہ ہم لڑکا نہ گئی تھے اور اس میں اور بھی بہت کچھ تھا لیکن آپ کی دو نشستیں تھی پہلے پورشن میں آپ نے میرے کان جو تھے جو کئی سالوں سے خراب ہو گئی اچھا وہ آپ نے ٹیونڈ کیے اس کے بعد پھر مجھے زبردستی آپ کی توسی انٹری کرانی پڑ گئی کیوں کہ میں کہ کان تو آگے جا کر پتا نہیں کہ خراب ہوں نہیں لہذا ان کو پکا کریں تو دوسری طرح بھی آپ نے بہت آلک آیا وہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ ایک انفرگیٹیبل شو ہے جو اس کو ہمیشہ یاد میں ڈسکس بھی کرتا ہوں لوگوں میں میں کہتا ہوں کہ ایک ہمیرا چنہ ایسی سنگر ہے اللہ باکہ ان کو سلامت رکھے جو ہمارے ملک کا فخر ہے خوش رہیے سلامتی ہو اور آپ جہاں بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازتا ہے کیونکہ یہ آپ کے فن کا خوبصورت پہلو ہے شکریہ میری دعائیں میں شاہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ باکہ آپ کو صدا بہار رکھے آمین اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں آمین اللہ پاک سے میری التجاہ ہے کہ میرے ملک کے جتنے بھی آپ جیسے لوگ ہیں اللہ پاک ان کو صدا بہار رکھے آمین جزاکاللہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے آپ ختم ہو گیا میں نے مہدی صاحب کے ساتھ کام کیا میڈم جی کے ساتھ کام کیا اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں کام کرتا رہوں مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے چالی سال ہو گئے ان جب میں ان لوگوں کو سب کو یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا وہ کھانا پینہ اٹھنے پیٹھ کرتا وہ اب ہے نہیں تو اب کام کرنے کو دل نہیں کرتا صحیح ہے مگر کیا کریں مجبوری ہے اب ہم کچھ اور کر بھی نہیں سکتا جی بلکل ہمارا یہ ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیں کہ اس کو سبسکرائب کر دیں جی ضرور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چینل جو اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ڈی ایس کے ساتھ کام کریں تو میری بڑی دعائیں ہیں کہ لاپاک ڈی ایس چینل کو دن دگنی راج جگنی ترقی عطا فرمائیں اور جو اس وقت میرے ویورس مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گے کہ آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو تاکہ ہم اچھے کام کرنے والوں کو سپورٹ کر سکیں آنے والے جتنے بھی ہمارے نئے جنریشن ہیں ان کے بالے میں آپ کہے کیا میسے دیں گی کہ کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اس کو اپنانے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات تو عزت و عدب کرنا یہ ضرور آنا چاہیے واقعی گاڈ گفٹڈ عطا ہے وہ تو اللہ پاک نے دینی ہے آواز سب سے پہلے ہیں آواز پھر اس کے بعد ریدم کا ہونا اور جو آپ کا ایڈیٹیوڈ ہے نا جو ایک عدب یا تو خاندان سے آتا ہے اور پھر لوگوں میں بیٹھ کے سیکھتا بھی ہیں میں نے اپنے جو ہمارے سنگرز بڑے یہاں گزرے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ وہ بڑے ہی ہمبل بڑے باپ میڈم نوجان جی کیا باپ برکت خاتون تھی مہندی حسن صاحب غلام علی صاحب غلام آباس صاحب مہناز ناہی دختر یہ سب جنہوں نے نام بیدا کیا وہ اپنے ان کی پرسنیلٹیز بھی ایسی تھی کہ وہ عدب کرتے تھے اور بہت جھک کے ملتے تھے اپنے سینئر سکو ہمارے ہام ہیں انفرچنیٹلی اب جو نئے آنے والے ہیں وہ تھوڑا سا شاید ان کو وہ سکھایا جائے تو وہ آ جائیں لیکن سکھانے سے نہیں دیکھنے سے زیادہ یہ جیزے آپ کی بات میں بڑی کرتے ہیں یہ سکھانے سے نہیں آتا یہ ایچلی توفیق سے آتا ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے تو عدب کا پرزہ لگتا ہے نہیں سبحان اللہ یہ بھی ایک انسان کی بدبختی کشکسمتی کی کہ کسی کے پاس ایسی آپشنوں کے راستے کھلتے چلے جائیں اور کسی کے پاس ایک ایسا فالٹ ہو ایسا نقص ہو جو اپنے رستے خود بند کرتا ہے یہ بھی ایک گفت ہے بلکل گفت ہے اور آج کل جو سنگرز بہت سائے دیکھ ظاہر ہے شوز میں جاتے ہیں یا کئی میل ملاب ہوتا ہے تو وہ ان کی آنکھیں یہاں پہ اور ایڈیوٹ اور سڑیا میں بڑی حران ہوتی ہوں ان کے بیٹا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو یہ ہی نہیں آرہا کہ اپنے بڑوں کو سلام کیسے کرنا ہے پہچان کے بھی اگر سلام نہیں کرتا بندہ تو وہ کیا انسان ہے جسے اپنے بڑوں کا عدب اپنے بڑوں کا عدب نہیں کرتے ہوں صحیح بات ایک جگہ پہ میرے بھار بھی ایسا ہوا یہ جو شہرت ہے یہ جب ایک دم کسی کو مل جاتی ہے بلکل کئی لوگ تو رعزت کر کر لفظ کہنے اس کو سمارنے میں سر کو دیکھنے میں لیا کہنے دیکھنے میں تین تین چار تر دفع یقان ہو جاتا ان کو بچارہ تو ان لوگوں کو اس کی بڑی بے قدری ہے اپنے سینئر لوگوں کا خیال نہیں کرتے اور پھر وہ اس نشے میں کہ لوگ تو ہمیں بہت سمجھے ہیں ہم تو اس کو کامیاب ہیں تو پھر میں نے اس کو کہا تھا آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی کو نہ دیکھ آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی کو نہ دیکھ ہم نے دریاوں کو چڑ چڑ کے اترتے دے اس لئے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اللہ نے عزت دیو یہ لوگ ہمیں بہت پیسہ بھی دے رہے ہیں ہمیں سون بھی رہے ہیں تو اس چیز کو قائم رکھنے کے لئے کوئی مسٹیک نہ کریں کیوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں تو اپنا بیڑا گھر کی کریں ملکل ایسا ہی ہوتا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ یہاں تشریف لائیں میرا مان رکھا اللہ آپ کو زندگی دے آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو عزت دی جائے آپ عزت کے قابل ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے جزای خیر نطافہ آپ میری عزت کر رہی ہیں میری دل سے دعایں نکل رہی ہیں خوش رکھے آپ کو ہمارا فرض ہے تو آج بس اتنا ہی پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اس کے ساتھ ہی سعید سیکھی کو اجازت دیجئے گا اسلام علیکم